بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین گزشتہ راک میں نے ایک وی لاک کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ ایف آئی اے انٹی کرپشن سرکل نے فور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک تھے شیخ ساجد حسین اس کے والد محترم اور اس کے بھائی کو اٹھایا اس کے بعد میلسی تھانے لے کے گئے پھر ان کو چھوڑ دیا گیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو چھوڑا کیوں گیا کیا وجہات بنی جس وجہ سے ایف آئی اے نے آگے پشکت بھی نہیں کی اور ایف آئی اے نے اپنے ہتھیار ڈال دیے دیکھیں شیخ ساجد حسین اب بھی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے وہ پاکستان واپس پہنچے اور جو انویسٹرز ہیں ان کا پیسہ ان کو واپس دے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے آگے چل کے پروگرام میں مزید کچھ اور ڈیٹیلز بھی آپ کو بتانی ہے دیکھیں ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد کسی کی دل ازاری کرنا یا کسی کے اوپر کیچڑ اچھالا نہیں ہوتا میرا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو حقیقت بتا سکوں میں لوگوں کو حق اور سچ کی بات بتا سکوں کہ خدا رہا یہ جو اس طرح کی کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو بڑے منافع کا بڑے انعام کا لالہ جیتی ہیں یہ ٹوٹلی فراڈ کرتی ہیں کیونکہ کوئی بھی فیزیکل پروجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے آپ مہانہ آٹھ سے دس فیصد پرافٹ جنریٹ کر سکے اور جو انویسٹرز ہیں ان تک پہنچا سکے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی وجوہات ناظرین دیکھیں جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں ٹیکسز کتنے زیادہ لگ گئے ہیں اس کے بوجود یہ نوصر باز آتے ہیں پاکستانی مجبور مظلوم اور لالچی عوام کو ایسا جانسہ دیتے ہیں کہ پاکستانی عوام مجبور ہو کر ان کے پاس سرمایہ لگا بیٹھتی ہے اب دیکھ لیں کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کی جو مالک تھے جانزے والم انہوں نے بھی اب لوگوں کو کہا کہ وہ پیسہ واپس کرنا چاہتے ہیں اور وہ کوئی پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا پھر سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی جو مالک تھے چارٹڈ اکاؤنٹن ہونے کے دعویدار تھے نوید اختر ان کے مطلق جب وہ کمپنی مارز وجود میں آئی جب کمپنی کھڑی کی گی جب کمیشن ایجنٹوں کے نام سمجھنے آئے ہم نے تب سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ خدا رہا لوگوں کے پاس سرمایہ مت لگائیں سمارٹ گروپ میں وہی لوگ ہیں وہی چہرے ہیں جو ماضی میں مختلف کمپنیز میں رہے لوٹ مار کرتے رہے اب معصوم بن کر کسی اور کمپنی کو جوائن کر کے آپ کو لوٹنے کا پروگرام بنا رہے ہیں ہم نے دیگر اور جتنی بھی کمپنیز آئیں اس وقت مارکیٹ میں جتنی بھی کمپنیز کام کر رہی ہیں تمام کے متعلق طائر نصیر نے آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کیا اور آپ کو بتایا کہ خدا رہا کسی بھی کمپنی میں آپ سرمایہ مت لگائیں یہ نوصر بعض لوگ ہیں یہ آپ کو لوٹیں گے اور فرار ہو جائیں گے وہی بات ہو رہی ہے اب مارکیٹ میں کتنی زیادہ کمپنیز آئیں ہیں جو لوگوں کو سہانے خواب دکھا کر لوٹ رہی ہیں میک وینچرز کے اگر میں بات کروں تو میک وینچرز کے جو مالک ہیں سید محسن سلطان شاہ اور ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں رانا فیاز اب ان کا کون سا فیزیکل پروجیکٹ ہے مجھے آپ بتا دیں وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ایپل سٹور وہ دعویٰ کرتے ہیں فارمنگ کا وہ دعویٰ کرتے ہیں بڑے بڑی ریسٹورانٹ بنانے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم موٹرز کار کا یعنی کہ رینٹ کار کا لیکن ان کے اپنی جیب میں ایک رپے کا سرمایہ نہیں ہے وہ ٹوٹلی منی روٹیشن کر رہے ہیں لوگوں کو سہانے خواب دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو لوٹیں گے میں نے سمارٹ گروپ کے مطلق آپ کو کہا کہ ان کی جو سوچ ہے انہوں نے دس پندرہ کروڑ پچاس کروڑ پر اکٹھا کرنا ہے بھاگ جانے اور وہی بات ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جتنا سرمایہ اکٹھا کیا اب نوید اختر سر چھپاتا پھر رہا ہے انویسٹر سے کہیں انویسٹر اس کو دیکھ کے مارنا نہ شروع کر دیں یہی حال میک وینچرز کا ہوگا میک وینچرز کے جو مالک ہیں سید محسن سلطان شاہ ان کے حوالے سے میں آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے صرف منی روٹیشن کر رہے ہیں لوگوں کو سہانے خواب دکھا کے لوٹ رہے ہیں لیکن اب جب ایف ای اے نے ان کے خلاف انکوائری شروع کی تو انہوں نے لوگوں سے سرمایہ کاری بائی ہینڈ لینے شروع کر دی تاکہ بینک کا کوئی ریکارڈ نہ جائے اگر بینک اکاؤنٹس فریز بھی ہوتے ہیں تو اس میں اتنے پیسے نہ ہو اور اب لوگ دھڑا دھڑ ان کے پاس سرمایہ لگا رہے ہیں اسی طرح سلطان ان سلطان ایک کمپنی آئی جس کو سمیر جدون چلا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم ہاؤزنگ پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں لیکن ہاؤزنگ پروجیکٹ کی آڑ میں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی سو سو ڈالر آپ ہمارے پاس انویسمنٹ کریں ہم آپ کو اس میں سے پرافٹ دیں گے تو اب سمیر جدون کی کون سی بات کو سچا مانا جائے کہ کیا سمیر جدون ہاؤزنگ پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں یا سمیر جدون بھی پاکستانی عوام کو لوٹیں گے اور پھر فرار ہو جائیں گے غائب ہو جائیں گے پھر کسی اور کمپنی میں آ کر پاکستانی عوام کو لوٹیں گے اب ناظرین بات یہ ہے کہ رات گے جب فور یوریل ٹریڈرز کے جو مالک تھے شیخ ساجد حسین ان کے والد محترم کو شیخ زیر الدین اور ان کے جو بھائی ہیں یعنی کہ شیخ ساجد حسین کے جو بھائی ہیں شیخ محمود ان کو جب فی اے نے اٹھایا تھانا میلسی لے کے آئے تو وہاں پہ ایک اخبار کا تراشہ پیش کیا گیا اور کہا گیا جی کہ ہم نے تو شیخ ساجد حسین کو جائدات سے آگ کیا ہوا ہے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے بعد جو شیخ ساجد کے والد محترم تھے ان کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ اب شیخ ساجد حسین یہاں پہ نہیں ہے نہ ہی ہمارا کمپنی میں کوئی رول ہے کوئی کردار ہے اس نے اگر فراڈ کیا ہے تو آپ اسی کو پکڑیں اس کے بعد کچھ شخصی زمانت کے بعد شیخ ساجد حسین کے والد تھے محترم اور ان کے بھائی کو چھوڑا گیا جب اس حوالے سے میں نے حکام سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا جی کہ جو والد ہے جو بھائی ہے انہوں نے ایک ماہ کا ٹائم مانگا ہے کیونکہ شیخ ساجد حسین کی ویڈیو بھی آ گیا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جلد پاکستان واپس آئے گا اور تمام انویسٹرز کو ان کا سرمایہ واپس کرے گا دیکھیں بات یہ ہے ناظرین کہ پاکستانی عوام ہمیشہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتی ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہے کہ جس بزنس میں آپ تین پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ بھی پروفٹ جنریٹ کر سکیں یہ نصرباز مختلف ناموں سے مارکیٹ میں آتے ہیں پھر کمیشن ایجنٹوں کو خریدتے ہیں ان کو لالج دیتے ہیں ان کو رنٹ پر گاڑیاں دیتے ہیں پھر ان کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو لوٹتے ہیں اور جب وہ کمیشن ایجنٹ بزنس لے کے آتے ہیں تو کمپنی کا مالک بھی خوش ہوتا ہے اور جب وہ کمیشن ایجنٹ چھوڑتا ہے تو پھر مالک اور کمیشن ایجنٹ کے درمیان لڑائی بھی ہو جاتی ہے یہ صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہیں اب آپ کو فوریو ریال ٹریڈر سے پیسے واپس کیسے ملنے ہیں دیکھیں ہمارے ادارے اب میں کیا کہوں کہ ہمارے ادارے ستوپی کے سوئے ہوئے ہیں نے بزنس کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ اداروں کو خریدیں اب بات یہاں پہ جس طرح رات کو ایف ای اے نے انٹی کرپشن سرکل نے شیخ زہیر الدین اور ان کے سابزادے کو گرفتار کیا پھر ان کو چھوڑ دیا گیا اب آئی ایس ایم آر کی صورتحال بھی آپ کے سامنے آئے کہ اگر ادارے چاہیں کیونکہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اداروں کو معلوم ہوتا ہے کون سا بزنس کون سا شخص کیسے کر رہا ہے اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ فور یو ریال ٹریڈرز نے سکیم کیا یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ الہیات گروپ آف کمپنیز نے سکیم کیا یہاں پہ صورتحال یہ ہے ایک آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز نے سکیم کیا یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز نے سکیم کیا یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹس نے سکیم کیا اب کتنے لوگ ہیں کہ جو پاکستانی عوام کو لوٹ کے جا چکے ہیں لیکن لوگوں کو ان کا سرمایہ واپس نہیں مل رہا اب اس کی وجہات کیا ہیں اس کی وجہات کیا ہیں کہ کچھ ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے اور کچھ ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جو انیشیٹیو نہیں لیتے اگر میں دوبارہ سے آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ کسی ایک کمیشن ایجنڈ کو گرفتار کرویں آپ کا سرمایہ آپ کو ضرور واپس ملے گا کیونکہ ان کے تلوں میں تیل نہیں ہوتا یہ ڈرپوگ لوگ ہوتے ہیں جب پولیس والے ان کو ہاتھ لگاتے ہیں جب حراست میں لیتے ہیں یہ فر فر بولتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ انویسمنٹ اٹھا کے کہاں پہ لگائی کہاں پہ کس کو کتنے پیسے دیئے تو بہت چیزیں سامنے آ سکتی ہیں تو خدا رہ کسی بھی کمپنی میں سرمایہ کاری مت کریں آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا اس سے اچھا آپ اپنی پروپٹی پرچیز کریں اس کو رینٹ پہ لگائیں کوئی پلوٹ پرچیز کر لیں چھ ماہ سال رکھیں تو آپ کو جو یہ کمپنی والے پروفٹ دیتے ہیں اس سے ڈبل ٹرپل آپ منافع کما کے وہ پلوٹ بھی سیل کر سکیں گے اگلے پروگرام تک لے ابن ازمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ